موسیقی ایسے جاوازوں کی جن کی زندگی نے انہیں زندگی جینا سکھا دیا یہ ہے عام آدمی کی خاص کہانی ریڈیو سٹی فن کا اینٹ نافر عام آدمی کی کہانی عام آدمی کی خاص کہانی سجر ہی گلی میری ماں سنر گوٹھے میں سنر گوٹھے میں آہاں آہاں آپ نے بلکل پہچانا اور صحیح پہچانا ہوگا میں ایک گنر ہوں آپ لوگوں نے مجھے بہت جگہ دیکھا ہوگا کبھی ٹرافک سنگنل پہ کبھی آپ کے گھر میں اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو بھدائی لینے کے لیے میرے کئی سارے سیلیا دوستے آپ سے ملے ہوگے میں انہی میں سے ایک ہوں میرا نام گوری ہے گوری ساون میں مہاراشرہ سے ہوں اور پیدا ہی بمبائی میں ہوئی تھی میں شروعات کروں گی میری خود کی کہانی میں ہجڑا ہوں اور میں بمبائی کی گلیوں میں رہتی ہوں آپ بولوگے ہجڑا ہو تو مطلب میں نارمل فیملی سے ہی ہوں مجھے پیدا کرنے والے آپ جیسے ہی تھے مجھے بھی ماں باپ بہن بھائی یہ سب پریوار تھا ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ چیڑیوں کے گوسلے میں اگر کئی کووہ آ جائے تو اسے چڑی اپناتی نہیں اسی طریقے سے میرے بھی پریوارلی مجھے اپنایا نہیں اور زیادہ تر میرے دوستوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے انچہا کر بھی ہمارا گھر چھوڑنا پڑتا ہے کوئی بات نہیں ہم نئی دنیا بسا لیتے کیونکہ ہمارا کام ہی وہی ہے پہلے تو میں زندگی سے ہمیشہ کفا کفا رہتی تھی جب مجھے لوگ دیکھتے تھے میرا مزاک اڑاتے تھے تو مجھے بہت برا لگتا تھا پر آج میں نے خود سے سمجھوتا کر لیا اور I am very happy that what I am کیونکہ نیسرگا کبھی گلت نہیں ہوتا اور میری یہ چاہت ہونا کہ میں ایک ستری روپ میں زندگی جی ہوں تو وہ اتنا بھی کٹھین نہیں تھا شروع میں مجھے accept کرنے کے لیے time لگا پر لوگوں نے بہت آسانی سے accept کر لیا اور ہمارے کو عادت ہوتی ہے لوگوں کو لیبل لگانے کی چھکا مامو گوڑ ایسے کئی سارے لیبل تھے کہیں نہ کئی میں ہمیشہ دھکھی ہوا کرتی تھی کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہتا کوئی مجھے ایک عورت بولے کیونکہ میں عورتوں کا لیواز کرتی ہوں میں زیادہ میک اپ کرتی ہوں زیادہ گجرے لگاتی ہوں زیادہ سچتی ہوں ارے دوستو جس طریقے سے اگر کوئی گودرج کے کبارڈ کو اگر فریج بنا دیا جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی بھلے وہ کبارڈ میں پانی تھنڈا ہوگا پر لوگوں کو ڈائجس ہونے کو ٹائم لگے گا اسی طریقے سے پانچ آٹھ چھے فٹ کا کوئی آدمی ساڑی پہنتا ہے لپسٹک لگاتا ہے تو لوگ ڈر جاتے پر کیا واقعی ہم اتنے ڈر آنے ہیں اگر آپ ہمارے باچو بیٹھیں گے ہم سے دو منٹ بات کروگے تو آپ سمجھو گے کہ یہ بہت الگ زندگی ہے میری کہانی اس طریقے سے میں چھوٹی تھی مہارشن میڈل کلاس فیملی میں میں پیدا ہوئی تھی پتا جی پولیس میں تھے اور عمر کی نو سال میں ہی ماں کا انتقال ہو گیا پتا جی مجھ سے نفرت کرتے تھے کہ میرا چلنا اٹھنا عورتوں جیسا ہی ہوا کرتا تھا میں کبھی لڑکوں میں کرکٹ کھیلی ہی نہیں آپ بولو کہ مطلب ہاں میں بائی لوجیکل میل تھی پر میری جڑن گھر نے اس طریقے کی تھی کہ میرے دیماغ میں ستری سو لبھاؤ تھے نیسرگ نے مجھے آدمی کا شریر دیا تھا پر من عورت کا دیا تھا اور وہ دون وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا ایسا نہیں تھا کہ مجھے گھر چھوڑنا پڑا پر میں ان کے ساتھ رہے بھی نہیں پا رہی تھی میری دنیا الگ تھی میرے دوست لوگ الگ تھے جہاں پہ میں خود کو سو کھون اور سیف محسوس کرنا چاہتی پڑھائی کرتے کرتے کہ دن ریالائز ہوا نہیں یہ گھٹ گھٹ کے زندگی میں نہیں جیوں گے ہیٹرو سیکشل سوسائٹی میں جینا اتنا دوست آسان نہیں ہوتا ہم کہاں بات کرتے اپنی لہنگکتہ کے بارے میں جو میرے جیسے کی لیں گی تاکہ یہ بارے میں لوگ بات کریں گے یدی کئی آدمی نے موچھے بھی نکال دی تو اسے بولتے آرے کیا تُو نے موچھے نکال دی مردانگی کا اتنا ٹیبو ہوتا ہے اور میرے جیسے اگر کوئی بولتا ہے کہ ہاں میں الگ ہوں اور میں کنر ہوں تو یہ شاید حضم ہونے لوگوں کو ٹائم لگتا ہے یہ دوانو میرے مجھ میں پونہ سے ٹیکسی کر کے دادر سٹیشن آگئے دادر سٹیشن آنے کے بعد مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں نے کیا کیا پر مرکے واپس نہیں جانا تھا بات بریڈار بٹر کی بھی نہیں بات میرے اسثتیت کی تھی مجھے گھوٹن ہوتی تھی میں لڑکوں کے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی وہ میرے من کے خلاف تھا میں ڈپریشن کرنا کیونکہ میں کوئی غلط نہیں کر رہی تھی نسرک نے مجھے جو دیا تھا وہ مجھ میں کوٹ کوٹ کے بھرہ تھا اور مجھے ہر وقت یہ لگ رہا تھا کہ میں صحیح جا رہی ہوں پر دنیا اتنی آسان نہیں تھی ایک لڑکا اگر عورتوں کا لیواز کر کے سٹیشن پہ گھومے مان میں آیا سوچ کے واپ چلی جاؤ اسی وقت مجھے ایک میری سہیلی ملی چمپا اس نے کہا تو ہجڑا ہے میں ہاں میں ہجڑا ہو اب میں اس کے گھر چلی گئی اس کا دس بائی پندرہ کھوٹا سا گھر کچن کا فلاتفورم پہ مٹکا رکھا ہوا مجھے دیکھ اس کا ہمیشہ impact میرے اوپر رہا میں ہمیشہ بولتی تھی کہ مجھے ویسے بننا ہے مجھے اوشہ اتب پسند تھی الارون پسند بھتا نہیں کیوں پر میں ہمیشہ ایسی میچو پسنارٹی کو عورتوں کے پاس زیادہ اکرشت ہوتی تھی مجھے ایسا لگتا تھی کہ ہاں ان میں کچھ الگ بات ہے اور ویکتی سوات تنتر کا نرڈ اس طریقے سے ہوگا بہت آسان نہیں تھا دو دن کے بات جیسے بریڈ این بٹر آہی جاتا ہے پیٹ کے لیے ہم کو کہا گیا کہ آپ کو signal مانگ نا ہے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پیل آئی تھے اور سگنل پر کھڑا رہنا مجھے رونے آ گیا میں نے چمپا کو کہا کہ مجھے گھر واپت جانا اس نے کہا کوئی بات بات آجاتا وہ واپت جانا ہی سکتا میں دل کو مار لیا میں گھر واپت چلی گئے وہاں پیتا جی کا حال رو رو کے برا تھا من مانا نہیں مانا تین مہینے رہی اور تین مہینے کے بچوں کے ساتھ کام کرتی بچے مجھے آ کے ملتے تھے پر وہ کیا بولتے تھے وہ مجھے پسند نہیں تھا کہ مجھے پسند تھا کہ ساڑھی میں بچوں کے ساتھ ماں کی طرح رہ رہی پر یہ فادر لوگوں کو جھادا دن پسند نہیں آیا انہوں نے کہا کہا ہم ہم نے کام کرنا شروع دو ہزار ایک میں سکھی چار جو کر سلسطہ ہم نے شروع کی مین موٹیو یہ تھا HIV AIDS کیونکہ ہمارے بیراغلی بہت میں ہونے والی گھوٹن مجھے سوچ سمجھ مجبور کر دی اسی طریقے سے میں پڑھائی کر رہی تھی کتاب پڑھ رہی تھی اور کسی دن میں اچھی کتاب رہی 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 روی رہی رہ لگوں کے پاس کام مانگا کسی نے کام نہیں دیا پھر جب جا کے ہم کو HIV AIDS کے پر جنگ پر کام کام کنا شروع کیا تب ہمارے آفیس میں چٹائی اور ٹی وی تھی آج ہمارے آفیس میں 25 کمپیوٹر ہے اور 70 ہی جڑے میرے کام کرتے اس میں 2 MSW ہے اور مجھے گرب ہوتا ہے کہ سماج بدل رہا پر خود کو بدل بھی ہمارے لئے ضروری تھا لوگوں کو ہمارے بارے میں بہت ہم کوئی الگ دنیا سے مہابارت جس نے بدلا وہ شکھنڈی اس کے وجہ سے مہابارت بدلا تو اتیاز گرتہ میں بھی کنی روکا ہے اگر آپ خجور دیکھو وشنو آوتار مہینی آوتار ہمیں پسند ہے سوامی سمر تگر ساڑی پن کے انہ پورونا ہمیں پسند ہے پر کوئی ہمیں پسند نہیں کرتا ہمیں بہت بار کبھی لگتا کہ ہماری بھی فیامیلی ہو پریوار ہو سکھ دکھ شیئر کرے پھر 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 باد میں من نے بہت سمجھا لیا اور سالوں کے بعد ہم نے بنائے میرے گرو چیلے میرے نانی وہ میرا خیال رکھتے ہم ایک پریوار کا حصہ ہے ایک فیامیلی کی تارے ہم لوگ رہتے اور ہم لوگ سب تیوہار مناتے کیونکہ ہم آپ لوگوں سے سب بدلاؤ کر سکتا اس طریقے سے ہمارے کمیلی میں آج لوگ سیکھ رہے ہے میری چیلیا پڑھائی کر رہی کوئی کالج میں جا رہا ہے تو یہ سوچ کے 2014 میں سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کیا کہ we should have to get our identity as a from gender اس کے پہلے ہم اور جب ہم نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن ڈالا اور ہم جید گئے سپریم کورٹ نے ورڈ آیا کہ transgender identity کو ریکگنائز ہونا چاہیے ہمارا پاسپورٹ بننے لگا as a transgender تو انڈیا ہی ایسی کنٹری ہے جہاں پہ ریکنائز ملا پر کیا مجھے واقعی سپریم کوٹ کے دروازے کھٹ کھٹ آنے پڑے ہم ووٹر بینکر نہیں تھی کر کے لوگوں کا ہمارے اوپر دھیان نہیں تا کبھی لوگوں نے ہمیں پیار سے دیکھا ہی اتنے سوچا کہ کبھی کبھی ہمیں بھی بدل نہ پڑے ہمیں بھی صدر نہ ہوگا ہم لوگوں سے امید کرتے کہ لوگ ہم accept گئے سوچا